موسیقی 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 سب سے پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے سارے آمین اکھو ضروری نہیں کہ جو دعا آپ کے دل میں ہے میں وہ مانگو تو بندے اس پہ آمین کہیں بادشاہ فرماتے ہیں جب بھی کسی مومن کے لیے دعا مانگی جا رہی ہو تو سننے والے مومن کو چاہیے کہ اس پہ خندہ پیشانی اور خلوص لیت کے ساتھ آمین کہے کیونکہ کچھ دعائیں صرف ایک مومن کے آمین کہنے کی محتاج ہوتی ہیں تو آج آپ میرے جوان دوستوں کسی کی دعا میں آمین کہیں گے تو کل آپ کی دعا میں کوئی آمین کہے گا مالک بانیان کے رزق میں اتنی برکت اور وسعت اتا فرما کہ وہ ظہور امام زمانہ بادشاہ تک ہر سال گزشتہ سال سے بہتر طریقے سے آل محمد کا ذکر کروا سکیں آپ تمام مومنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے روزے کی حالت میں گرمی کی پرواہ کیے بغیر سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں تشریف لائے ہیں دعا ہے اس ذکر کی وارث ابی بھی آپ کو اپنے حق کا واسطہ کائنات بھر میں سوائے اپنی دہلیز کے کسی کا محتاج نہ کریں مالک بردنیا میں جہاں جہاں بادشاہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے وہ مکان مکین ماتمی عزدار زاکرین علماء حقہ جو صرف اور صرف بادشاہ علی کی ولایت کی تبلیغ کی خاطر گھر سے سر پہ کفن بان کے نکلتے ہیں مالک ان تمام کو دشمنوں کی دشمنی حاصدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرما مالک اس دربار سمیت بردنیا میں بسنے والے جتنے ماتمی عزدار بیمار ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا نہیں مسیحہ کربلا بادشاہ سجاد کی عظمت کا ان تمام کو شفائی کامل آتا فرما مالک اس دربار سمیت کائنات کے کسی کونے میں کسی گوشے میں بسنے والے جتنے مومنین و مومنات آج تک بے اولاد ہیں خالی گود رکھتے ہیں تجھے واسطہ حسین بادشاہ کے بیٹے تقسیم کرنے والے بیٹے اسغر کا ہر خالی گود کو بادشاہ حسین کا کم از کم ایک ایک ماتمی ضرور اتا فرما بہدر پروالوں میں نے پانچ سات آٹھ دعائیں مانگی ہیں بندوں نے اپنے مزاج کے مطابق قبلہ اس پہ آمین کہی ہے جس شائع کی بندوں کو ضرورت تھی انہوں نے اس پہ آمین کہہ دی کسی پہ بلند آواز ہے کسی دعا پہ دل میں لیکن آج کے دور کی سب سے بڑی دعا سب سے قیمتی اور سب سے ضروری دعا کائنات کے ہر ممبر پر اسے یقین سے مانگی ہے کہ جو بندہ اس دعا کی قبولیت کے لیے آمین نہیں کہتا اسے آل محمد کے دروازے سے اور بھی کچھ مانگنے کی اجازت نہیں ہے جتنی جتنی اپنے دل میں اس دعا کی قبولیت کی تڑپ رکھتے کوشش کرنا اتنی بلند آمین کہہ کے مجھے یقین دلا دینا کہ میں نے ایسے خراب دور میں بلکل مناسب دعا مانگی اور بندوں نے اس کے حساب سے آمین کہہ کے مجھے تسلی دے دی اتمنان دے دی مالک ہر ماتمی ہر حلالی ہر موالی ہر ازادار کی تھکی اور ترستی آنکھ کو پردوں میں رہنے والے آخری سلطان کی زیارت نصیف فرما مالک ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما کہ ظہور فرمانے سے پہلے میرا بادشاہ ہر ماتمی پہ ہر علی جن ولی اللہ پڑھنے والے پہ راضی ہو جائے اب بہادر پروالو جس کی جو دعا مجھے یاد تھی میں نے مانگ لی ہے جس کی رہ گئی یہ وہ ناراض نہ ہوگا ہر بندہ اپنی ہر دعا جو وہ گھر سے سوچ کی آیا ہے اسے اس یقین سے سامنے رکھے کہ میں جس بادشاہ کے ذکر میں اسے سلام کرنے آیا ہوں وہ بادشاہ ہونے کو ہونے کی اجازت دینے کی قدرت رکھتا ہے پھر کوشش کر کے اول سے آخر تک واجب نہیں آجب سمجھ کے جتنی طاقت بندہ وجود مرکتا ہے اتنی بلن سلوات پڑھو تاک کہ اس سلوات کی وجہ سے آپ کی تمام دعائیں پوری ہو جائیں گزارش یہ ہے کہ روزہ اور رمضان گرمی اور گرمی کے عروج کا وقت ہے اس وقت بھائی جن آپ میری طرف دیکھئے گا میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے کچھ چوبیس گھنٹے کا سفر کیا تقریبا تو میں اتنی گرمی میں کھڑا روزے کی حالت میں اور میرا سچی مچی کا روزہ ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو میری خطابت سے میرے پڑھنے کے انداز سے لگے کہ یہ روزے کی وجہ سے بخیلی کر رہا ہے تو بے شک یہ بچہ اٹھ کے مجھے ٹوک دے تو میں معذرت کروں گا سلام کرتے ہو چلا جاؤں گا لیکن میرا روزہ ہے میرے جسم میں میری آواز میں میرے لہجے میں کمزوری ہو سکتی ہے نہ میری آواز میں نہ میری گفتگو میں نہ میرے لفظوں میں نہ میرے عقیدے میں کمزوری ہے اتنے دھیر سارا اجتماع ہے قبلہ میں ان بندوں کی تعداد کرنے لگوں تو میرے بعد کے چار زاکرین کا وقت نکل جاتا ہے روزہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ تقریباً سب کا ہی روزہ ہے میں روزہ کس لیے رکھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں یکم رمضان سے روزے ہر بندے رکھ رہے ہیں میں جس اللہ کے حکم کے بعد جس وجہ سے روزہ رکھ کے اتنی گرمی میں نہ بھوک کا خیال نہ پیاس کا خیال بزرگ بیٹھے ہو توڑا عسان ہے جوان بولیا جو توڑے وستگل پہ کردہ جس وجہ سے میں نے روزہ رکھا ہے جو لطف روزے کا مجھے ہے جو شہ مجھے اندر سے مجبور کرتی بھی روزہ نہیں چھوڑنا وہ میں لارا جی آپ کے ساندر رکھتا ہوں اور جوان جو اس نیت سے روزہ رکھتا ہوا وہ مجھے داد نہ دے گا یوں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے گا بھی تیرہ بیر عقیدہ رہل پہ ہے تو میں اسے سلام کرتا بجاؤں گا وہ مجھے دعا کرتا رہے جس کا عقیدہ پیچھ رہے جہے اسے بھی بادشاہ کے ذکر کی قسم دے کے کہہ رہے سنبھال کے رکھنا ڈھیر سارے کائنات میں ذاکر آ رہے ہیں کسی اپنے مزاج کے ذاکر کے کام آ جائے گی میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں روزہ کے حوالے سے روزہ ہوا اور وہ باد یہاں سے دل سے سچائی اس کی محسوس ہوئی تو مجھے دعا کر دینا ورنہ یا علی یا علی میں چلا جاؤں گا میں کروں عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا عبادتوں کا جو مفہوم وہ آخری بندے تک تعداد دھیر ساری ہے لیکن چہرہ کسی بندے کا چھپا ہوا نہیں ہے مجھے ہر بندے کے چہرے کے تاثرات میں نظر آ رہے ہیں کون پریشان بیٹھا ہے کون مسکرا رہا ہے کون کسی اور خیال میں بیٹھا ہے کون ذکر کی نیت سے بیٹھے ہر شاہ چہرے میں نظر آ رہی ہے میں مصرہ پڑھوں گا چوتھا اس کے بعد ایک دفعہ چہرہ دوبارہ پڑھوں گا پھر سلام کرتا ہوا جاؤں گا پورے مجمع کے حلالی عزدہ داروں کو میں کروں عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا حقیقتا وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے اور تمہارے روزے میں عشقِ الہی کے دورہ حسین یاد نہ آئے تو روزہ باطل ہے اللہ اکبر اے اے میار شیعہ کوندہ سارے بولو جنہیں حسین یاد آتا ہے بولو حیدری میں صدقے جاؤں میں اس میں لگتا آپ سارے جی ہو یہ دھیر ساری میں صدقے جاؤں میں نے کہا عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا میں پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا شاید دھیر سارے زور لگانا پڑے گا بند کمال بیٹھے عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا میں صدقے جاؤں میں پچھلے سال پڑھ گئے ہوں میں پچھلے سال کا بڑا کمال ایک میار رہن میں لے کے گیا ہوں یہاں کا عبادتوں کا جو مفہوم ہم تلق پہنچا حقیقتا وہ عبادت کی روح کا قاتل ہے اور تمہارے روزے میں عشق الہی کے دوران حسین یاد نہ آئے تو روضہ باطل ہے کبلا یہ دھیر سارا مجموعہ بیٹھا ہے مانی نہیں سکتا کہ یہ بندر سارے یہاں بہادر پور کے ہوں کوئی ملتان سے آئے ہوں گے کوئی جلال پور سے آئے ہوں گے کوئی لودرہ سے کوئی دوسرے سٹیٹ سے لوگ تشیف لائے ہوں گے جو جہاں سے آیا ہے میری بات غلط ثابت کرنی ہو بل غلط ہونا تو مجھے ثابت کرنا ٹوک دےنا بے شک آپ میں سے کسی کا بیٹا ہوں کسی کا بھائی ہوں جو ماتمی ہے بادشاہ کا اس کی جوتی اپنے سینے سے لگا کہ فغلط سے چلنا میں اپنے لئے شرف سمجھتا ہوں لیکن بات میری غلط ثابت کرنا میں اس بندے کے آگے شکر رکھوں گا اس پورے اتنے بڑے اجتماع کے آگے جو بادشاہ کے علم کو پر ہاتھ رکھے یہ کہے کہ میری ماں جب مجھے بھوک سے تڑپتا ہوا دیکھتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے اے کوئی ہاتھ کھولنا بہی جن گرمی بڑی ہاتھ کھول کے بیٹا جی جب میں پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہوں میری زبان خوشک ہو کے لکڑی ہو کے تالوں سے چپک جاتی ہے اس حالت میں جب میرے ہونٹ پتھر ہو جاتے ہیں پیاس کی وجہ سے جب اس رنگ میں میری ماں مجھے دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے ہے گو بندہ جو پیچھے خاموش بیٹھے ہو اگر کوئی کسی کی ماں ہو تو آتھ کھڑا کرے کہ میری ماں کو بڑی چھنٹ پڑتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے وہ سجدہ شکر کرتی ہے شکرہ مالک میرا بیٹا بھوک سے تڑپ رہا ہے شکرہ مالک میرے بیٹے کو پیاس دھیر ساری کوئی ماں میں شیعہ ماں کی بات نہیں کر رہا کسی بھی مغہب کی فرقے کی ملت کی علاقے کی زمان کی رنگ کی نسل کی بہادر پر والا کوئی کائنات کی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد کو بھوکا اور پیاسا دیکھ کہ خوش ہوتی ہے اپنی اولاد کی بھوک اور پیاس کی دعا کرتی ہے تمنا کرتی ہے کوئی ماں ایسی نہیں ہے تو بندے سوچتے نہیں عقل کو ہاتھ نہیں مارتے کہ جب ایک ماں کی محبت اپنی اولاد کی بھوک اور پیاس پرداشت نہیں کرتی تو وہ اللہ جس نے یہ کہا ہے میں اپنے بندے سے ستر ماں جتنا پیار کرتا ہوں وہ تجھے بھوکا اور پیاسا رکھنا چاہ رہا ہے غلط وہ تجھے بھوکا نہیں رکھنا چاہ رہا وہ تجھے حسین یاد کروا رہا ہے آئے اللہ اکبر اللہ ہاتھ گھولے بیٹھا وہ آپ کو بھوک اور پیاس نہیں کرتا رہا سارے بولے اے بادشاہ حسین دعا کر اے دنی وہ آپ کو بھوک اور پیاس نہیں کرتا رہا اس کا دل ہے کہ مہینہ بے شک میرا ہے لیکن میرے بندوں کو میرا حسین یاد رہی ہے اجازت سے وجہیں ایک جملہ اتنی کمال سمات سوچی مجھے میں اتنی توجہ کی امید نہیں کر رہا تھا ایک جملہ میرے آگے پرکار زبان تک اب ہو سکتا ہے اگر وہ جملہ میں نہ پڑھوں گا تو وہ جملہ شاید مجھ سے نا لڑ پڑے گا مجلس کے بعد تو میں جملہ میں اپنی جان نہ لو زیادہ عزیز ہے میں اس جملے کی ناراضگی اور غصہ برداشت نہیں کر سکتا جی آپ کائنات کے کسی کون میں چلے جائیں یہاں سے نزدیک ترین لو درہاں بہادر بہاولپور چلے جائیں یا ملتان چلے جائیں کہیں پہ چلے جائیں تہتر کے تہتر پھر کے بہتر نہیں تہتر کے تہتر پھر کے جو بندے جوان بیٹھے ہیں کالل سکولی یونیورسٹوی جانے والے جوب بجانے والے میں آپ کو جملہ ایک دے رہا ہوں بزرگوں کا سنا بزرگوں سے سن کے جوانوں تب میں پہنچا رہا ہوں تہتر کے تہتر پھر کے چاہے کوئی بندہ پڑھا لکھا ہے چاہے کوئی انپڑھ ہے چاہے کوئی انتلیکسول ہے پی ایچ ڈی ہے یا کوئی ریڈی لگانے والا ہے آپ اس کو سر پہ قرآن رکھ کے پوچھیں آپ کائنات کا جو کوئی نیک عمل کر رہے ہیں جس عمل کو جس کام کو بجن میری طرف دیکھئے گا جس کام کو بھی آپ نیک عمل سمجھ کے کر رہے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وہ آپ کو کہے گا جنت کے لئے میرے خیال ہے جنہ بندہ ہے سر بھی نہیں ہلایا تو ہم تو جنت دی کوئی لوڑ نہیں ہے بہت جان کس کے لئے کر رہے ہیں جنت کے لئے ہر بندہ ہر کام بھائی جنہ جنت کے لئے کر رہا ہے وہ آخر تک تائید کا حق ادا ہو تو مجھے جملہ پڑھنے کا لطھا جی کس کے لئے کر رہے ہیں جنت کے لئے تہتر کے تہتر فرق لیکن فرق ہے پہتر فرقوں کے سر پہ قرآن رکھے لالا جی آپ پوچھیں آپ جنت کب خریدنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں رمضان میں کس سے اللہ سے کب لیتے ہیں رمضان میں کس سے لیتے ہیں اللہ سے کب لیتے ہیں میں تھک بھی نہیں گیا میں بھول بھی نہیں گیا میں چاروں بندے گرمی سے بے نیاز ہو کہ جملہ کی طرف توجہ کرے میں جملہ ارسال کروں آپ کب جنت لیتے ہیں رمضان میں آپ کس سے جنت لیتے ہیں اللہ سے عزت خازی کی قسم ہے ماتمی کے سربے قرآن رکھے پوچھو آپ جنت کب لیتے ہیں وہ کہتا ہے محرمیں کس سے لیتے ہیں کہتا ہے حسین سے شابہ 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 جب حسینی آپ ہیں آپ جنت کب لیتے ہیں محرم میں آپ جنت کب لیتے ہیں کس سے لیتے ہیں حسین سے آپ جملہ بھیج رہے وہ انڈ تک آخر تک اور اتنی شدید گرمی میں جو بندہ دل میں بھی دعا کرے گا میں اس کو اگلے ساتھ اٹھ گھنٹے کے سفر میں دعا کرتا ہوں گا نہیں آپ جنت کب لیتے ہیں رمضان میں کس سے لیتے ہیں اللہ سے ماتمی آپ جنت کسے لیتے ہیں حسین سے کب جنت لیتے ہیں محرم میں اللہ بھی جنت دیتا ہے دیتا حسین بھی ہے میں اس بات کا انکاری نہیں ہوں کہ اللہ جنت نہیں دیتا نکل کفر کفر نباشد وہ ہر شہ پہ قدرت رکھتا ہے وہ مالک ہے وہ قدیر ہے خالق ہے مالک ہے ہر شہ اس کے کنٹرول میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے دست قدرت میں ہے جو اللہ سے جنت لیتے ہیں رمضان میں وہ بھی ٹھیک ہیں جو حسین سے محرم لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں جو اللہ سے جنت لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں جو حسین سے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں دیتا اللہ بھی جنت ہے لالا جی دیتا حسین بھی جنت ہے وہ رمضان میں دیتا ہے وہ محرم میں دیتا ہے لیکن دونوں بادشاہوں کے جنت دینے میں فرق ہے اللہ پہلے بھوکا رکھتا ہے پھر جنت دیتا ہے حسین پہلے روٹی دیتا ہے پھر جنت دیتا ہے شاباش شاباش کیا بات ہے میں سب کے جائوں سارے حسینی بولنا ملکے حیدری دونوں بادشاہ لالہ جی جنت دیتے ہیں لیکن فرق ہے اللہ سرکار پہلے پورا دن بھوک کٹھواتا ہے شام کو روٹی دے کے پھر اگر اسے روزہ پسند آئے تو جنت دیتا ہے ایسے نہیں اگر اسے روزہ پسند آئے تو وہ جنت دیتا ہے حسین ایسا کریم ہے جب دینے پہ آتا ہے تو نہ لینے والے کی ذات دیکھتا ہے نہ اس کی اوقات دیکھتا ہے نہ اس کے دل میں اپنی محبت دیکھتا ہے بس جب دینے پہ آتا ہے تو پھر دیتا جاتا ہے کل میں حافظہ بات یہاں تک پہنچاؤں تو بھائی مجھے سمجھے ایک جملہ مالک نے ممبر پہی اتا کیا اور میں نے ممبر پہی پڑھا اور کیا کمال توجہ ہوئی لیکن اس وقت تعداد بھی ان سے کم از کم کو آٹھ گنا زیادہ ہیں اور میار بھی سبحان اللہ ہے میں جس سے پریشان ہو رہا تھا وہ بادشاہ کے علم گواہ ہیں بھائی وہ پریشانی ڈر ختم ہو گیا ہے بلکل یہاں پہ کر کے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے کل انہوں نے ایک ایک جملہ دی ہے نیچے سے میں نے کہا حسین جب دیتا ہے تو پھر وہ جس کو دیتا ہے پھر اس کے بارے میں پوچھتا نہیں چیک نہیں کرتا یہ کون ہے کس ذات کا ہے یہ کوئی سردار ہے یہ کمی ہے کوئی چودری ہے کہ کوئی نوکر ہے کوئی سید ہے کہ غیرے سید ہے جو جو چیزیں بندے دوسرے چیک کرتے ہیں دینے کے لیے حسین وہ چیک نہیں کرتا یہ بات میں نے کی بزرگوں نے نیچے سے اگتائید کا جملہ کیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا کائنات میں جس جس شیئے کو آپ عبادت کہہ سکتے ہیں ایک لفظ میں بیسے تو خطابت کے قوانین کے خلاف ہے کہ بندہ پہلے بتا دے پھر میں نے ایک منٹ بعد یہ کہنا ہے ایک لفظ کہنے لگا ہوں میں بسم اللہ اس بسم اللہ دی کوئی چاس سے کوئی لطف ہے اس کا چودہ بندے میں گنوں گا جی اس مجمعے میں سے جن کے ہاتھ ہی اتائید کیلئے اٹھیں کہ مجھے لگے گا میرا جملہ پہنچ گئے میں نے کہا جس جس شیئے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں وہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے خمس ہے جہاد ہے یتیم سے محبت ہے غریب کے کفالت ہے کسی کو گھر دے دینا کسی کو روٹی دے دینا کسی فقیر کو دے دینا جس جس شیئے کو آپ عبادت سمجھتے ہیں یہ سارے عامال اللہ کی مرضی ہے وہ قبول کریں یا نہ کریں روزہ سارا دن میں روزہ رکھ کے شام کو روزہ کھولوں بعد میں اللہ کی مرضی روزہ قبول کرے اللہ کی مرضی میرے موہ پہ دے مارے اللہ کی مرضی قبول کرے اللہ کی مرضی قبول نہ کرے میں نماز پڑھ کے مسجد جنی بنوں اللہ کی مرضی میری نماز قبول کرے اللہ کی مرضی نہ کرے میں چودہ لاکھ روپے لگا کے بی آئی پی حج کرنے کے لئے سعودیہ جاؤں بعد میں اللہ کی مرضی کہ اللہ میرا آج قبول کریں نہ کریں میرا چودہ لاغ گھر پہ زائع میرے ایک مہینے کی چھٹی زائع میرے جب جاتے چھوڑے جاتے سارا گوش زائع کر اللہ میرے ہاتھ بگڑا کے گئے تیرہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے میں باوزوں نمبر پہ کروں یہ بات شک عالم ہے یہ قرآن سر پہ رکھے لا الہ حید اللہ محمد الرسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ اس لیہا کہ قسم کوئی نہیں ہے کو بندہ تمہاری داد لینے کے لیے جھوٹ بولے اس میں اور شمر کے بچے میں فرق ہوئی نہیں جس کا عقیدہ اور وہ بیٹے کو شاباش بھی نہ دے سکے اس کی زبان کے لیے میں دعا کرتا جاؤں گا مالک یہ تری فضیلت سنتا ہے تمہار سے شاباش بھی نہیں کہہ سکتا میں کہے کائنات کی ہر عبادت اللہ کا دل کرے وہ قبول کرے اللہ کا دل کرے قبول نہ کرے ایک عبادت ہے کائنات میں صرف آزاداری ہے حسین جو جیسے کرتا ہے اللہ کہتا ہے بسم اللہ آئے آئے جس رنگ میں کرو میں صد کے جاؤں سارے عزادار بولو حیدری ایسا نہیں سرکار جس رنگ میں آپ کرے اللہ کہہ رہا بسم اللہ موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم موسٹ میں دوسری طرف چلا جاؤں گا پتر ہم ہیں میں نے کہا میں نے ہر مجلس میں یہی اعلان کیا ہے کہ سفید داڑیوں والے بندے بیٹھے ہیں میں نے کہا بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ تُسری دھیر ساری داد دے ہو آپ بیٹھ جاتے ہیں تو دھیر سان ہے ورنہ یہ سفید داڑیوں والے وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دھیر ساری دعائیں دے 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 کے بندے ذاکر بنا دیئے ہیں یہ جوان جو بیٹھے ہیں میں ان بزرگوں کا ایک جملہ جنہوں نے میری بات کی تائید میں کہا ہے انہوں نے سنا جوانوں نے جو پاس بیٹھیں جو دور بیٹھے وہ chutماتے ہیں حسین بادشا نے جنت اتنی سستی کر دیے کہ ایک آنسو میں جنت رکے لینی ہے ایک آنسو میں ایک آنسو میں جنت رکھی ہے لیکن آنسو کبھی کبھی اپنے نوکر بحلول سے کہتا مٹی کے گھر بنا کے بیچ دے آنسو تو جس کا نکلے گا اسی کا نکلے گا بھائی تھی سمجھے کافی ہم اپنے ٹائم سے کھولیں گے پڑھوں گا اپنا پورا ٹائم ایک جملہ میری زبان پہ آگیا ہے بحلول آپ نے بات کی تو میرے زبان پہ میں نے کہا اتنی سستی حسین نے جنت کر دی ہے کہ خود نہیں دے رہا بحلول سے کہہ رہا جدر سے در دل کرتا مٹی کٹھی کر بندہ اگر لہجے کا جملے کا تخیل کا الفاظ کی تراش کا ان ساری باتوں کا اکٹھا لطف لے سکتا ہو تو میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں میرا اور آپ کا ساتھویں بادشاہ بظاہر زندان میں تھا بظاہر زندان میں تھا جوان جڑے بیٹھے ہو بندہ ایک چلتا چلتا آگیا ہے بادشاہ کے پاس زندان میں کبلہ ملاقات کے لئے زندان کی سلاکھیں پکڑ کے اسے دیر ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا بادشاہ ایک بات کرنی تھی فرماتے کہو بادشاہ بات ایک نے نا مجھے بڑا پریشان کیا ہوگا کچھ دنوں سے فرماتے جانتا میں ہوں لیکن پھر بھی تو پوچھ جانتا میں ہوں پتہ مجھے ہے لیکن پھر بھی تو پوچھ کیا بات ہے خیریت ہے انہیں کہ سرکار وہ جو آپ کا بحلول ہے نا وہ جو آپ کا بحلول ہے نا سرکار وہ جو آپ کا بحلول ہے نا اس سے زیادہ بھائیمی سمجھیں لطیف جملہ میرے پاس آج کی پوری شاید مجلس میں نہ بن سکے نہ ہو سکے نہ میرے ذہن میں آئے لیکن میں جملہ پڑھ رہا ہوں اور میں اس بندے کو ایڈوانس میں سلام کر رہا ہوں بلکہ میں اسے کہہ رہا ہوں وہاں 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 جو اس بات کی گیرائی اور گہرائی کو ویسے محسوس کر رہے جانسے میں کرنا چاہ رہا ہوں بادشاہ وہ جو آپ کا بحلول ہے نا بادشاہ اسے سمجھائیں نا وہ کیا کیے جا رہا ہے فرمایا کیا کر رہا ہے بادشاہ جہاں دل کرتا ہے جس فٹوپات پہ دل کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے جس گلی کے چوک پہ دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جس سڑک کے کنارے دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ کبرستان میں دل کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے کھنڈر میں دل کرتا ہے بیٹھ جاتا ہے مٹی کے ڈھیر بنا کے بندوں کو بلا بلا کر کہتا آؤ جنت کے گھر لے لو بندے بہت سے کون سے نہیں بہت سے باتیں سمجھائیں وہ مٹی گئے چھوٹے چھوٹے گھرونے بنا کے آؤ جنت کے گھر لے لو آؤ جن بادشاڑی وہ ایسے جنت دے رہا ہے بندے جنت کی طرف لگ گئے ہیں بندوں نے آمال چھوڑ دیا ہے بادشاڑ اس کی طرف دے کہ مسکرہ کے حرمت ہے بات تیری ٹھیک ہے بات تیری ٹھیک ہے لیکن میں بحلول کو کیسے روک سکتا ہوں باتشاہ کیوں ہم آتے وہ اپنے حصے کی جنت بیچ رہے بچتری ہم نے اس کے حصے کی لکھی ہے وہ اس میں سے شیل کر رہا ہے ہم اسے کیسے رکھ سکتے ہیں ہاں اپنی پروپٹی بیچ رہا ہے میں اپنا گھر بیچ رہا ہوں آپ اس کو بندہ مجھے روک سکتا ہے کانونی طور پر نہیں روک سکتا تو جو بحلول کی جنت میں پروپٹی ہے اسے بیچ رہا ہے اجازت ہے یہ دو شیر ہم واپس آپ کی بات کی وجہ سمجھ جنت کی طرف نکل گیا تھا ہم بات کر رہے تھے حسین یاد نہ آئے تو روزہ بات سے لیں ایک قطع پڑھتے ہیں تو پھر ایک اور قطع پڑھیں گے وہ سنیں گے تو پھر ایک اور پڑھیں گے اجازت ہے حسین پیاس کی صدرہ پر رکھ کے اپنے قدم حسین پیاس بھوک میں خالی پیٹ مجلس پڑھنے کا مہینو سمجھے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنی مرضی زور سے آواز نکالو نکل جاتی ہے یہ ٹینشن نہیں ہے تو بھی آواز نہیں لگ دی سونی آواز لگ دی حسین پیاس کی صدرہ پر رکھ کے اپنے قدم کرتا کیا ہے حسین پیاس کی صدرہ پر رکھ کے اپنے قدم جہان بھر کے پیاسوں کو چین دیتا ہے شاباش شاباش کیا بات ہے بزرگ پناہ کے وہاں سے مجھے ٹیلی فون کرے ریزی صاحب ہم نے آپ کی بات چیک کی ہے ہم فلاں ملک میں کھڑے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی کو عبادی ہو یہاں پہ ہم نے آپ کی بات چیک کی ہے اور آپ کی بات خدا نہ کہاستا ہے یہاں پہ اپلائی نہیں ہوتی غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بادشاہ کرم کے اوپر آت رکھے کہہ رہاں لا الہا حی اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلی اللہ اس دن کے بعد میں ممبر پہ آؤں اس دن کے گل کوئی حسین پیاس کی صدرہ پہ رکھ کے اپنے قدم میں چیزیں گنوں گا بہادر پروالوں کو چیزیں گنئے گا حسین پیاس کی صدرہ پہ رکھ کے اپنے قدم جہان بھر کے پیاسوں کو چین دیتا ہے اور نیازو نظر و تبرک نیازو نظر و تبرک نیازو نظر و تبرک سبیل و لنگر سے خدا کے بندوں کو روٹی حسین دیتا ہے بند خدا کے میں صدقے جوان بادشاہ زادی توڑے گھرانی افادت فرمائے حسین پیاس کی صدرہ پہ رکھ کے اپنے قدم جہان بھر کے پیاسوں کو چین دیتا ہے نیازو نظر و تبرک سبیل و لنگر سے خدا کے بندوں کو روٹی خدا کے بندوں کو روٹی سارے ناک ہو گئے تو میں ٹھیک لوتا ہوں خدا کے بندوں کو روٹی حسین دیتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے ابھی تک میں نے بھائی بیو سمتی جیتنی باتیں کی ہیں سو بٹا سو مجھ میں نہیں بولا اور یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ مجھے سو بٹا سو مجھ میں کی توجہ چاہیے بندہ سننی بھی بیٹھا ہے تو مجھے اس سے داد چاہیے بیکن بات میں اتنی بڑی کر لگا ہوں میری یوقات نہیں ہے یہ آپ کی دعا ہے اور بادشاہ حسین کا طرح سے میری حیات میں اور میری سے مراد یہ میں اکیلا نہیں جو ممبر پہ کھڑا ہوں یہ سارے اجتماع کو سارے کراؤڑ کو ساتھ لے کے ایک بات کر رہا ہوں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری بات ٹھیک ہوتا دعا کرنا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دینِ عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے اور بہادر پرواروں میں کہوں یزید مجھ سے بھی بھائیہ طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا صدقے 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 نہیں نہیں ایسے نہیں جس کے اندر حسین ہے بولا ہائے داری آپ سارے جی ہو آپ صدا آباد رہو انشاءاللہ ہم یاد ہے کہ پانچ شوال انشاءاللہ بھائی انسر کے پاس انشاءاللہ اسی وادر پور میں اور انیس شوال ہاں وسیم کے پاس ہیں ہاں وسیم کے پاس انیس شوال بھی آخر جناب بحثیت بانی اور پانچ شوال بھی بارکا مجھے نہیں پتا یہی ہے کہ پہ اور ہے بہی دری جتھے بھی پانچ شوال تے انیس شوال انہیں تو ساں پہنچ جانا ہے اگر میں آ جانا ہے ٹھیک ہے بادشاہ آپ کو سلامت رکھیں اور آج کی سماعت میں سرکار کو اڈی دعا چاہی گی میں جیندہ ہو یا تے آسانی حسین پیاس کے صدرہ پر رکھے اپنے قدم جہان بھر کے پیاسوں کو چین دیتا ہے چل ایک چار میسرے اور سامنے آگئے ہیں سارے بندے بیشک نا بولے لیکن جس بندے کو چوتھے میسرے میں اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہو نا یہاں سے کر کے یہ گلتاں میرے دل دیئے انہوں کی میں بتا چل گئے ٹھیک ہے وہ بندہ بھائی جن ماتمی جوان جس بندے کو یہ ٹینشن بنی رہتی ہے نا میں نہ نو سنگتاں سادھ لیں ہیں کہ اے کسی غریب دی مدد ہو جانی ہے وہ داد سنبھال کر رکھیں جب بندہ قیمت دیکھتا ہے نسبت نہیں دیکھتا ہے میری اس سے کوئی بات نہیں ہے جیسے یہ پتا ہے یہ ماتمی حسین کے ہیں یہ مہمان حسین کے ہیں ان کی عزت کیسے کرنی ہے ان کا احترام کیسے کرنا ہے ان کی تقریم کیسے کرنی ہے میں کہہ رہا ہوں رفاق بلندی میرے خیالہ قبلہ میری ٹوٹل زندگی جتنی منقبت گوئی کی اس سے زیادہ سنسٹیو اور نازک بات بھائی میرے خیالہ جی مجھ سے نہیں ہو پائے گی رفعت بلندی کوئی دیکھے تو سر شاہ کی حیدر حسین کے سر کی بلندی دیکھنی ہے رفعت کوئی دیکھے تو سر شاہ کی حیدر وحدت کا حسی تخت ہے نیزے کی انی میں ہائے 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 جو بندے نہیں بولے کسی بندے کی طرف سے میں خود کو کہلے ہوں ہو پہا ہائے ہائے در اس بھی تری کیا بات ہے رفعت کوئی دیکھے تو سر شاہ کی حیدر شاہ کے ساتھ کی بلندی یہ مسئلہ ہے کہ وہ روٹی کے بغیر پڑھ سکتا ہے داد کے بغیر نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے تو جو اندر کا شاعر ہے نا وہ اکثر مر جاتا ہے جب اس کی بات پر توجہ نہ ہو پھر اسے تھوڑا تھوڑا نا یوں چھیٹے مار کے زندہ رکھنا پڑتا ہے بادشاہ آپ کی خیر فرمائیں جی رفعت کوئی دیکھے تو سر شاہ کی حیدر وحدت کا حسید تخت ہے نیزے کی انی میں اور شپیر کا اللہ سے تعلق بھی عجب ہے سجدے کا مزا آتا ہے زنجیر زنی میں جتنے ماتمی ہیں اللہ علیہ جی شاعر بھول کہیں میں شکے جاؤں سجدے کا مزا آتا ہے زنجیر زنی میں سجدے کا مزا آتا ہے شبیر کا اللہ سے تعلق بھی عجب ہے سجدے کا مزا آتا ہے زنجیر زنی میں ایک قطعہ اور پڑھتے ہیں جی اس کے بعد دولہ مسائب کے ہماری نوکری تمام انشاءاللہ بشرت زندگی پانچ شوال انیس شوال اور اگلے سال انیس رمضان بحسیت بانی بحسیت برادر میں زندہ رہا تو حاضر ہوں گا جی ایک چار مصر اور پڑھ لے جی ناراض تو نہیں ہوگے جوان دوستہ اسیر شب کو سرور سہر نہیں آتا آخری بات کروں صرف ایک لفظ اس کے بعد مسائب کا پانچ منٹ برشے میرے پاس اسیر شب کو سرور سہر یہ ہاتھ بانکے کھڑا ہوں اس سے آگے میں کوئی ترلہ گزارش کر نہیں سکتا پہلے تین مصروں پہ بے شاہ کتنے خاموش رہنا کہ مجھے وہ جو آخر پہ دوست آخری صرف میں بیٹھے ان کی سانس کی آواز یہاں تاگائے تو مجھے دکھ کوئی نہیں لادے جی چوتھے مصر دوستے ایک بندہ بادشاہ حسین وہ ایک چھومن ننالا ہویا تو وہ پتر نے دعا نہ کر سکیا وقت کی ارمانی رہنا بیتنا ڈھیر سفر کر کیا ہے اسیر شب کو سرور سہر نہیں آتا اسیر شب کو سرور سہر نہیں آتا فقیح دی کو وفا کا ہنر نہیں آتا اسیر شب کو سرور سہر نہیں آتا فقیح دی کو وفا کا ہنر نہیں آتا اور ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا اللہ اکبر نہیں سچی مجھے جیسے حسین سے آگے نظر نہیں آتا بولو حیدری سبحان اللہ عصیر شب کو سرور سہر نہیں آتا فقیہ دین کو وفا کا ہنر نہیں آتا ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر وہی حسین جس کی اتنی دھیر ساری عظمت تھی اتنا بھائی میسنج جس کا بلند مقام تھا کربلا میں اسے اپنے کٹتے ہوئے سر سے زیادہ اپنی بہن کی چادر کا حساس تھا میں صد کے جاوان میں قربان ہوا بھائی میں صد کے جاوان میں کہا اتنی عظمت والا اتنی دھیر بلندی شان والا حسین اسے کربلا میں لالا جی اپنے کٹتے ہوئے سر سے زیادہ جس شاہ کی پریشانی اور خطرہ تھا وہ تھی علی کی بیٹی کی چادر اپنی گھڑی دیکھو ایک حد ڈیڑھ منٹ مسائل میری نوکری تمام پھر بشرت زندگی آگے مالک میں موقع دیئے تو آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے بڑا مشکل سفر کیا ہے بہادر پر والو کربلا سرے کے شان تک علی کی بیٹی ہوئی غلط ہے وہ بندہ چاہے وہ زاکر ہے چاہے وہ پانی ہے چاہے وہ ماتمی ہے جس کے ذہن میں یہ ہے کہ کربلا محرم سے شروع ہوئی ہے آج صبح سے کربلا شروع ہو چکی ہے آج انیس رمضان میں دعا میں نے کہا آج صبح سے مدینہ میں کربلا شروع ہو چکی ہے مکہ میں کربلا خدا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کوفہ مہلی کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں محسد کے جاما محسد کے میں قربان کچھ نہ کچھ تلالہ جی لوگوں نے رسول کو کلمے کا عجر دینا تھا محسد فرما رہے ہیں کائنات کے رسول کے بعد علی کے گھر میں مسائب ہی مسائب آئے ہیں رسول نے کلمہ پڑھایا تھا لوگوں نے شکریہ آدھا نہیں کرنا تھا محسد کے جاما کبھی بطول کے دروازے میں مدینے میں آ کے کبھی کوفہ میں علی کو ضرب لگا کے کبھی مدینہ میں حسن کو زہر دے کے کبھی کربلا بربا کر کے لوگ محمد کی قبر کی طرف مو کر کر کے کہتے رہے ہیں یا رسول اللہ تیرا شکریہ میں قربان ہوں بھائی بڑے اچھے لگتے ہیں وہ باتویں عددار رسول کی بیٹی کو جو اس کے بچوں کے مسائب سنکے ایسے بلند آواز سے گریہ کرتے میں نے کہا بڑا مشکل سفر کیا ہے بھائی علی کی وہوں اور بیٹیوں نے کبھیلہ کربلا سے لے کے شام تک یہ قرآن میرے سر پہ ہے جو بندہ جھوٹ بولے تمہاری گریہ کروانے کے لیے اس سے بڑا لانتی نہیں یہاں پہ کوئی ہے ناگلے جہان میں کوئی ہے اتنا مشکل سفر کیا ہے علی کی بیٹیوں نے بھائیوں نے کہ چودہ سو سال ہو گئے ہیں زاکرین کو مسائب پڑھتے کسی زاکر کے سر کے اوپر قرآن رکھ کے پوچھو وہ تمہیں کہے گا کہ میں نے آج تک کوئی مسائب مقتل سے مننوان نہیں پڑھا کیونکہ اگر ہم بالکل اللہ جی وہی پڑھیں یہ نہیں کہ کسی کو آتا نہیں ہے اگر کوئی ذاکر بلکل وہی پڑھے تو یا وہ پڑھنے والا خود مر جائے یا تم میں سے سننے والا کوئی مر جائے کچھ نہ کچھ الفاظ تبدیل کر کے کہیں نہ کہیں کوئی نرمی بیدا کر کے کہ ہماری بات بھی پہنچ جائے بندوں کا گریہ بھی ہو جائے کسی بھی دلہ واری بھی نہ ہو میں نے کہا اتنا مشکل سفر تھا کربلا سلے کے شان تک گل گل لگر گلے تھو کر کے سمجھو دے ساری زندگی در ہونے کتنا مشکل سفر ہے خود فیصلہ کرنا لیکن ایک بات ہے ایک دلیل ہے سفر کے مشکل ہونے کی اتنا مشکل سفر تھا کہ علی کی بیٹی کا لٹا ہوا کافلہ بارہ محرم کو کوفہ کے بازار میں داخل ہوا ہے سترہ محرم تک وہی کھڑا رہا ہے شاباز شاباز جو آئے کر سکتا ہے وہ تو آئے کرے نا میں ست کے جوان کبھی کوفہ کے بازار میں آگے لے جاتے تھے کبھی دائیں لے جاتے تھے کبھی کسی چوک میں لے جاتے تھے پانچ دن کوفہ کے بازار میں علی کی بیٹی کا بے پردہ کافلہ زخمی کافلہ جب نہ پڑھو اگر دو منٹ دور فائب سنتے ہو تو آنسو نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہائے تمہارے بس محکوشش کرنا ہر ماتمی ضرور ہائے کریں جو ہلکے کا ماتمی ہے میں نے کہا بہت مشکل اللہ جی سفر کی آئے علی کی بیٹی ہیں لیکن اس ذکر باقی قسم ہے اس علم کی قسم ہے اس ساڑھے سولہ سو میل کے سفر میں علی کی بیٹیاں اور زیادہ پریشان ہوئی ہیں جب انہیں رستے میں بھائی نہیں سمجھی کسی واقف کا گھر نظر آیا ہے شاباش شاباش جو ہائے کر سکتے ہو جب انہیں رستے میں کسی نے کسی واقف کا گھر نظر آیا ہے کلیجہ پھٹ گئے ہیں دھاڑے مار مار کے روئی ہیں مستورات بس انہیں پانچ دنوں کا بارہن سے لے کے سترہ محرم کی تک لانا جی انہیں میں سے کسی ایک دن کے ایک سیکنڈ کی ایک بات اور آپ کو سلام کر رہا ہوں علی کی بیٹی بلا تشبیم محمل پہ سوار ہیں میں پہلے آکھیں بھی میری مجبوری ہے بھی میں کوئی لفظ بدرنے ہوں دن اب میری مجبوری ہے اسے محمل کہنا ہاں ورنہ غازی کے بعد علی کی بیٹی کو محمل دیا کسی نے نہیں بیٹھ جو بیٹھ جو بہی ہے میں نے کہا محمل پہ بیٹی علی کی بیٹی نہیں تھی میں صدقی جاؤں میں صدقے میں قربان ہو جاؤں بھئی لو لالا جی تو ایسے اتنے معرفہ دالے دردالے جملے دی کسی میں میں تو ایک جملہ پیش کر دا آلیا ممبر اپنا محمل پہ تشریف فرما تھی بھئیہ اسے رنگ میں محمل پہ بیٹھے بیٹھے بی بی نے دیکھا میرے بیٹے سجاد کی آنکھوں سے سرخ آنسوں کی رفتار تیز رونی ہے آنسوں اور تیزی سے بہر آنے لگے ہیں بیٹھے بیٹھے محمل پہ بھائیمی صدقی علی نے بیٹے سے کہا بیٹا سجاد ہم کربلا سے لے کے شام بکا گئے ہیں اس پورے سفر میں میری نظر رہی ہے میرا بیٹا تیری آنکھوں پہ میں تیرے آنسوں کی تعداد بھی جانتی ہوں ان کی رفتار سے بھی واقعی جملہ پڑھ رہا ہوں میں بہادر قرآن پہلا مصحب کا لیلہ توجہ کر کے سننا اور ہائے ایک دفعہ دلور کرنا کر سمجھ آجائے تو ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس لمحے میں تیری آنکھوں سے آنسوں کی رفتار تیز ہو گئی ہے پہلی مرتبہ کربلا سے لکننے کے بعد سجاد نے اپنی پریشان دلفے ہٹا کے پوپی کو دیکھ کے روتے ہوئے کہا پوپی اممہ خود فیصلہ کرے میں کیسے نہ رہوں وہ دیکھے لے جس دیوار کے ساتھ میرے بابا کے ساروالا نیزہ کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کا گھر نہیں چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے وہ جو پچھا چھات پہ کھڑا ہے سات سال کا بیٹا ہے کاسم کا حبیب کا بیٹا ہے کاسم میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اسے کیسے بتاؤں اس کا بابا شہید ہو گئے میں صدقے لالا جی کریمی ہے میں شاید مسائے بھائی بھی سمجھ آئینا پڑتا لیکن یہ جملہ بندہ گھر جا کے بستر پہ کروٹوں میں سوچے گا تو اسے آل محمد کی کریمی سوچ کے لالا جی گریہ ضرور ہوگا میں اس لیے رو رہا ہوں حبیب کا وہ جو بیٹا ہے نا کاسم مجھ سے اسے بتایا نہیں جا رہا کہ اس کا بابا حبیب شہید ہو گیا ہے جو بند توجہ نہیں لگیتی جن گرمی ڈھیر لگتی گھر جا کے جب پنکھے کے نیچے بیٹھنا تو سوچنا ضرور ایک دفعہ شہید ہو گیا ہے اتنی زرخیز دھرتی عزداری دے حوالے نا جملہ پڑتا بندے پانچ ہائے کرو دلالی جی جملہ میرا آگیا جی بی بی محمل پہ بیٹھے بیٹھے فرماتی میرا بیٹا اگر صرف یہی مسئلہ ہے نا تو میری جان تو پریشان نہ ہو میں ہوں نا میں یہ کام کرتی ہوں میں حبیب کے بیٹے کو بتاتی ہوں اس کے بابا کے بارے میں تو نہ رو کیونکہ تجھے پتا ہے نا اگر تو روے تو مجھے تیری زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے اور میں صدقے اے کبھن نجیدے تھے کربل آؤ بیتمن جملہ پیش کرام تیری زندگی کا ڈر لگنے لگتا ہے مجھے اور سجاد تو تو جانتا ہے نا اگر اس حالت میں تجھے کچھ ہو گیا نہ میں تیرا جنازہ اٹھا سکتی ہوں نہ میرے پاس ایسا کچھ ہے جس سے تجھے کفن دے سکوں میرا بیٹا تو نہ رو آدھر منٹ کی بعد میں صدقے جاؤ نہ میں تیرا جنازہ اٹھا سکتی ہوں میرا بیٹا نہ میں تجھے کفن دے سکتی ہوں تو نہ رو یہ کام میں کرتی بھو بھی اما حکم کیسے کرے گی آلیہ فرماتی میرا بیٹا یہ میرے اونٹ کی مہار ہے تیرے ہاتھ میں میرا بیٹا میرے اونٹ کو لگا ذرا بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہائے کریمی بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ اور منظر لالے جی سے انچ بڑھا ہے جبھی گھر مکدی بھائی حبیب کا بیٹا سات سال کا بیٹا کاشر کھڑا ہے لالے جی چھت پہ بادشاہ سجاد نے آلیہ کا اونٹ کیا ہے دیوار کے ساتھ اب اس بچے نے ایک مستور کو جس رنگ میں دیکھا ہے اور رنگ میں پڑھنا نہیں جڑا اب اس نے دیکھا کہ ایک مستور ہے جس کے دونوں ہاتھ یہاں پہ ہیں سر پہ کچھ پتھروں کے زخم ہیں کچھ نیزوں کے زخم ہیں ان میں سے تازہ خون جاری ہے جن میں سے خون نکل کے بالوں کی سفیتی کو سرخی میں بدل رہا ہے بچہ نے اس رنگ میں ایک مستور کو قریب آتے دیکھا بچہ در کے پیچھے ہٹا چار قدم پیچھے ہٹنا تھا علی کی بیٹی تیری قریبی پہ بندے مر جائے تیری قربت پڑی ہے ماں تب تھوڑا ہے بچے نے مستور کو قریب آتے دیکھا بچہ پیچھے اٹھا علی نے پیچھے ہوتے بچے کو دیکھ کہ میرا بیٹا در کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو میں تیری کچھ لگتی ہوں نہیں ہر بندہ تو جو نہیں کی تھی میرا بیٹا در کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو میں تیری کچھ لگتی ہوں آخری لفظوں میں مسائل چھوڑ کے جاروں میں تیری کچھ لگتی ہوں بی بی نے یہ بات کی بچہ رکھ کے سر جھگا گیا بی بی آپ فرماتی ہے آپ میری کچھ لگتی ہے لیکن بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے بہادر پرولو اسی رنگ میں چینک نکلی علی کی بیٹی کی روح کے فرماتی صرف تو نہیں مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا جب سے میرا غازی اترا ہے اکبر کے قاتلوں کے ساتھ گڑیا پہن گے